یہ بگیل صاحب سے سائٹیفٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہے پورے اترپدیس کا جنمانس آج اکھلے سیادو جی کے پرتی ان سے امید لگا کے اور ان سے ان کے کیوئے کاموں کے پربابت ہو کے پورا اترپدیس تیار ہے جہاں تک چناؤ لڑنے کا سوال ہے چناؤ لڑنا چاہیں لڑے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے چناؤ تو کوئی نہ کوئی لڑتا ہے اور پہلے بھی بگیل صاحب لڑ چکے ہیں اور پر اپنا حصر بھی انداز ان کو ہے اب یہ الگ بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پارٹی میں کچھ پرموشن پا جائیں تمہارا بھی حصر بدایوں کا میرے کو پتا ہے لیکن یہ تنا ضرور میں کہہ سکتا ہوں دیمپل کا حصر میرے دیمپل کا حصر فروج آباد میں پتا ہے دیمپل کا حصر میرے کو کنوج میں پتا ہے کوئی برائی نہیں کوئی برائی نہیں کوئی برائی نہیں مجھے سب پتا ہے اور آپ کے بھی کئی حصر پتا ہیں اس باتوں میں نہ جائیے یہاں تک سوال مانی اخلیس یادو جی کا ہے مانی اخلیس یادو جی کا ہے آپ اپنے گڑھوں میں چناؤ لڑنے جاتے ہو اور وہاں سے ہار کے آتے ہو اکشہ یادو فروج آباد آرہے ہیں دیمپل یادو کو تو ہار کا دو بار موں چکنا پڑا فروج آباد میں اور خنوج میں اور آپ کو بدایوں میں یہ ہار جیت چلتی ہے میں بھی دین بات سنسط چناؤ گیا ہوں اسی مینپوری سے اسی مینپوری سے اعتیاسک چناؤ جیتا ہوں بدایوں سے دو دو بات چناؤ جت کے گیا ہوں وہ چھوڑی ہے ان باتوں چنتا لیکن آج جو سوال کریل کا آج جو کریل کا سوال ہے بائی ایلیکشن میں آپ کو آپ کو جتانے میں ہماری بلی بھونکا تھی آپ کو جتانے میں ہماری بلی بھونکا تھی ہاں آپ کی تو بھونکا تھی باگی ہماری پارٹی تو کچھ تھی اسوپ چناؤ میں کیول آپ کی بھونکا تھی کیول آپ کی بھونکا تھی نا پارٹی کی تو ہماری کچھ نہیں تھی جہاں تک بہستی جی آج آپ نے کریل کے سوال پر جرچہ سلوک کی ہے آپ کے اندر بہتا ہے آپ کے ساتھ بگیل صاحب بگیل صاحب بگیل صاحب آپ کے اندریہ منتری ہے ایک بار دھرمین کو اپنی بات پوری کرنے دیجیے نا پھر ہم لوگ بحث کرتے ہیں آپ کو پورا سمیں ملا دھرمین جی کو بولنے دیجیے نا وہ بھی سانسد ہیں آپ کے پرانے ساتھی ہیں دیکھیں جہاں تک کریل کا سوال ہے احتیاسک بوٹوں سے اور کریل ہی نہیں اتر پدیس کی جس بھی سیٹ سے مانی اکلیس جی چناؤ لڑتے بہت احتیاسی بوٹوں سے چناؤ جیتے کیونکہ آج اتر پدیس کا پورا کا پورا جن مانس سماج کے ہر ورگ کے لوگ پشم سے لے کے پورا تک بندیل خند سے لے کے رویل خند تک سماج کا ہر ویکتی ہر ورگ سماجبادی پارٹی اور اس کے نیتہ مانی اکلیس جی سے امید بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے آج کریل کے لوگ اپنے کو گوروانت محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ان کو نہ کیول بیدھائک بلکہ اتر پدیس کا مخندری چننے کا موقع ملا ہے کریل کے لوگوں نے لگاتار سماجبادی پارٹی اور یہ کریل وہ چھت رہے جہاں انہی سو ستابن میں پہلی بار سوسس ایم پی بنسیلال دھنگر جی ہوئے تھے لگاتار سماجبادی پارٹی کے لوگوں کو طاقت دینے کا اس علاقے نے کام کیا ہے اور آج اس علاقے سے جب ہمارے راشتری ادھچی لڑنے جا رہے تو بہت احتیاسی گوٹوں سے چنانے کی ضرورتی نہیں ہے جہاں پہ یادہ بہول ہے یہ تو یہ کیوں نہ مانا جائے دو آجا آسان سیٹ چنی درمی بار سوال ہے میرے کو پارٹی نے راشتری ادھچ کے سامنے لڑایا ہے اور انہوں نے چنی ہیں چار سو تین میں سے تو یہ چار سو سیٹیں جیت رہی ہیں جو ہرنے والی سیٹ پہ کیوں نہیں جا رہے ہیں اس کو جتا کے لائے نا چار سو سیٹیں اکھلیس جیت رہے ہیں تین بچے چینی چار سو سیٹیں جیتیں گے انہی کے نام سے جیتیں گے بھگیل صاحب انہی کے نام سے جیت کے آئیں گے اور دس مارچ کو ہم بات کریں گے آپ کے ان تین میں آپ کے پورا کا پورا آپ کے پورے کے پوری پوری کی سرکار پوری کی پوری کی سرکار پوری پردیش کی سرکار جن کارکموں میں لگی تھی اکیلے مانی اکھریس جی کی بجائر اتھیاترہ نے آپ کے سب ہی کارکموں کو ہوا نکال جئے اور پوری اکھریس اکھریس جی کے ساتھ سوال یہ ہے اوستی جی اوستی جی بولیے ارے آپ بھگیل صاحب بے اندازی کر لیجئے ہو سکتا ہے پرموشن مل جائے گا چناؤ کے بعد آپ کو کہ آپ اکھریس جی سے لڑکے آئے تھے ہو سکتا پارٹی کے اندر آپ کا کچھ پرموشن ہو جائے لیکن سماجبادی پارٹی کی آج اتر پردیس کی جنبانس کے اندر جس طرح سے لوگ پھرتا ہے جس طرح سے لوگوں کے امید ہے ارے آئے تو لڑتے رہو جندگی پر لڑوں سے کون روک رہا آپ کو لڑتے رہیے لڑنے کا عدکار دیا ہے دیس کے سمیدان نے لڑیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سوال آج اتر پردیس کی جنتا کا ہے اتر پردیس کی جنتا کے ساتھ جس طرح سے سوتیلا بہار ہوا ہے جس طرح سے انیائی ہوا ہے جس طرح سے اتیچار ہوا ہے جس طرح سے ہتیائیں ہوئی ہیں میں آپ دونوں کو روک ہوں گا ایک سوال کا جواب ایک سوال کا جواب بہت ضروری ہے ایک منٹ درمین بھائی درمین بھائی بھگیل صاحب ایک منٹ درمین بھائی بھگیل صاحب ایک منٹ بھگیل صاحب بھگیل صاحب بھگیل صاحب میرے ایک سوال کا جواب دیجے اگر یہ چناو اتنا آسان ہے بھارت کے جنتہ پارٹی کے لیے تو یہ بھاونات مقودے بار بار کیوں اٹھائی جا رہے ہیں کیوں بار بار پلائن کی یاد دلائی جا رہی ہے کیوں بار بار ہندو مسلمان کیا جا رہا ہے آپ تو اسی بیلٹ سے آتے ہیں آپ اپنے پانچ سال کے کام گنائیے نا یہ الزام لگ رہا ہے آپ لوگوں پر بگیل صاحب بھئی آپ پانچ سال کے کام ہم بتا رہے ہیں جب کام کیے نہیں ہے تو گنائیں گے کیا دو ہزار بائیس آگئی کیا کسانوں کی آمدنی دونی ہوئی کیا دو کروڑ روزگار حصال ملے بتائیے اسمات کو کیا کسانوں کی آمدنی ہوئی ان کو پہنچ رہی ہے آج کتنے گری پریوار کے لوگ آج کتنے گری پریوار کے لوگ آجات دیس میں اگر کہرانہ کے لوگ پلائن کرتے ہیں یہ ہمارے لیے مدہ ہے اگر پلائن کرتے ہیں یہ ہمارے لیے مدہ ہے کیوں نہیں ہے مدہ یہ اس کو کیسے بھولا جاتا سکتا ہے کہ ایک لڑکی کے ساتھ چھیل چال ہوتی ہے اس کے بھائی بھروت کرتے ہیں تو ان کی ہتیاں ہوتی ہے یہ مدہ کیسے نہیں ہے کس کے کارکال میں ہوگا ہے ہاترس کی بیٹی کو بھول گئے ہاترس کی بیٹی کو بھول گئے کیا جلی سر لوگ سوگا میں ہاترس جلا بھی آتا تھا آپ ایک ادھاران دے پاتے ہیں بھول گئے کیا جلی سر لوگ سوگا کا حصہ ہے ہاترس جلا بھول گئے کیا اپرادی جیل میں سی بی آئی سے جانچ ہوئی ہے سی بی آئی سے جانچ ہوئی ہے اپرادی جیل میں کسی کو بخصہ نہیں گیا آپ گھٹنا میں سے بتا سکتے ہیں ایک بھی دنگا ہوا ہے رات کے دھائی وجہ اس پریبار کو بیٹی کی درسل نہیں کرنے دیئے گئے بھول گئے ہاترس کو بھول گئے بھول گئے ہاترس کو بھول گئے ہاتھ بھینسیں تک سرکچت نہیں تھی رات میں آتے تھے بھینس کو کھا کے بھی آتے تھے اور کٹی کھانے میں کٹ دی جاتی تھی بھینس سرکچت نہیں تھی ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے